اسکول میں بچہ ٹینٹ میں اچھے پرسنٹیج لا رہا ہے اور اچھے پیو سی میں بھی اچھے پرسنٹیج لا رہا ہے مگر اخلاق کی کمی کی وجہ سے جس کا جو مقام ہے جیسا ماں کا جو مقام ہے ابو کا جو مقام ہے وہ مقام دینے سے آزز ہو رہا ہے ایسی صورت میں سرپرستین کے علاوہ ادارے کی بھی کئی ساری ذمہ داریاں ہیں تو آپ ان کے لئے کیا ہدایتیں سانے رکھتے ہیں بہت اچھی بات چل رہی ہے ادارے والوں کے لئے تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں جس میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بچہ جو بچی سکول پہنچ رہی ہے تو کیا قربانیوں سے والدین آپ تک بھیج رہے ہیں آپ کو اس مثال سے اندازہ ہو سکے گا بچے سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کیوں دیری ہوئی تو بچہ جو جواب دیا سن کے آپ تاجب کریں گے مل صاحب میں گھر سے نکل گیا تھا دو چار ختم آگے بڑا تھا تو امی مجھے واپس بلا کے پاورڈر لگے تو اس میں دیری ہو گئے تو میں اندازہ لگایا جو امی ابو اپنے بچوں کو پاورڈر کی کمی پر اسکول بھیجنے تیار دے اس احتمام کے ساتھ اور جو ابو اپنی پوری خون کمائی کے پسینے کے ساتھ بچے کے تعلیمی خرچ کو اٹھا کر بچوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں کہ ان کے لیے آپ کیسا ماحول ان کے لیے آپ کیا کریں جس میں پہلی بات یہ ہے کہ پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اساتذہ اور خود منیجمنٹ اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں دیکھ رہے کوئی یہ مل رہا ہے کہ فورٹ فیفت کے بچے سے سوال کیا گیا بھی آپ اسکول کیوں پڑھ رہے ہیں تو بچہ کوئی جواب نہیں دے سکا ایک جواب دیا امی دالے پھر ایک جواب ملا ابو دالے اس لیے میں اسکول پڑھ رہا ہوں تو کوئی نیت اسی بچوں کی کوئی نیت اور کوئی ایم کوئی مفضل واضح نہیں ہے واضح نہیں ہے کہ حدیث میں ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ گھر بنانے والا تو گھر اپنی سہلت سے بنایا مگر کھڑکی ایک ونڈو گھر پہ چھوڑا تو اس سے پوچھا گیا بھی یہ ونڈو تو کیوں چھوڑا تو کہنے لگا کہ بھی ہوا ہے تو اس پر عبادت نہیں ہے اور وہی جواب دینے والے نے کہا کہ بھئی یہاں سے قبلے کی طرف یہ کھڑکی ہیں یہاں سے مسجد کی آزان مجھے جلدی سنے آئے اس لیے میں نے یہ کھڑکی چھوڑا ہے علماء نے لکھا ہے اس کی اس نیت پر اس کو ثواب ملے گی جب تک کھڑکی رہے گی ثواب ملتا رہے گا تو بچوں کی نیتوں کی اصلاح کرائیں کہ دیکھو بیٹے آپ کو علم کیوں حاصل کرنا ہے آپ کے اپنی امی ابو کس قربانیوں سے آپ کو بھیج رہے ہیں تو آخر بات کیا ہے کیوں تم کو پڑھنا ہے یہ مقصد پہلے بچوں کو بتائیں دوسری گزارش اسکول منیجمنٹ والوں کے لیے یہ ہیں کہ جیسے آپ اپنے اسکول کے ریزلٹ کو بہتر لانے کے لیے کنڑ اردو میتھمیٹکس سوشل سائنس تمام مضامین کے اوپر جیسی توجہ دیتے ہیں ان کے لیے کالیفائیڈ ٹیچرز کو انتخاب کرتے ہیں ویسا اخلاقیت پر بھی زور دیں اس کو بھی اخلاقیت کو اسکول کا ایک حصہ بنائیں اور اس کے لیے بھی بیسٹ کالیفائیڈ ٹیچرز جو اخلاقیت والے ہوں ان کے لیے بھی وہاں پر ان کو بھی تخرر کریں ان کا بھی انتخاب کریں اور بچوں کو اسکول کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی واضح کریں کہ بھئی ہماری اسکول میں جیسا میتھمیٹکس کو زور دیا جاتا ہے بسے اخلاقیت کو بھی زور دیا جاتا ہے بلکل صحیح کیونکہ اسکول میں بچہ ٹینٹ میں اچھے پرسنٹیج لا رہا ہے اور اچھے پیو سی میں بھی اچھے پرسنٹیج لا رہا ہے مگر اخلاق کی کمی کی وجہ سے جس کا جو مقام ہے جیسا ماں کا جو مقام ہے ابو کا جو مقام ہے وہ مقام دینے سے آجز ہو رہا ہے اخلاقیت کی کمی کی وجہ سے تو گزارش ہے اسکول منیجمنٹ والوں کو جیسا ادر سبجیکٹ کے لیے آپ ٹیچرز منتخب کر رہے ہیں ویسا اس اخلاقیت والے ٹیچرز کو بھی منتخب کریں میرے ایک دو دوست ہیں جو فری آف کاسٹ اسکولوں کو جا کر حافظت یقلہ مولانا سوہی المظاہری جو فری آف کاسٹ کئی ایک اسکولوں میں جا کر بچوں کو اخلاقیت کی تعلیم دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی محنتوں کو خبول فرمائے آمین بگر تمام اسکول منیجمنٹ والوں سے گزارش ہیں کہ اخلاقیت والے ٹیچرز کو آپائنٹ کریں تیسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہیں کہ اسکول والے اپنے اساتذہ اپنے سٹاف کو خوب عزت ہے ماشاءاللہ سنو تا طور پر کئی ایک اسکول میں اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز اپنے انتظامیاں سے ناراض رہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا رویہ ایسا ہے فلاں کا مسئلہ ایسا ہے ایک اسکول ٹیچرز سے ملاقات ہوئی جو رہنے رونے کے بالکل خریب تھے میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا بہت غمزدہ محسوس ہو رہے ہیں تو کہنے لگے بھئی میں پڑھا رہا تھا کلاس میں بچہ شرارت کیا اتنے میں اسکول کے چیرمن آگئے بچے کو کم ڈانٹا بچوں کے بیچ میں مجھے ڈانٹا بہت بہت غلط بات بہت بری بات وہ روتے ہوئے یوں اظہار کر رہے تھے شو معلم ہے انما بعشتو معلما اللہ کے رسول سے اس کی نسبت ملتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو معلم کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں مگر اسکول منیجمنٹ والے اپنے اسٹاف کو وہ مقام دینے سے آج آجز ہو رہے ہیں تو گزارش ہے کہ اپنے اسٹاف کو خوب عزت دے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے اسٹاف میں گیٹ پر تھہرنے والے واجمن کی بھی اگر بچے نے عزت نہ کی ہو بچے نے اس کے عدب کا مظاہرہ نہ کیا ہو یا اس بچے کو تنبید کی جائیں کہ بیٹے آپ کو اس اسکول کے ہر معلم کی یہاں تک کہ ہر کام کرنے والے کی یہاں تک کہ گیٹ پر تھہرنے والوں کی بھی عدب کرنا ہے کیونکہ عدب والا ہی نصیب والا ہے بے عدب بے نصیب ہے بے عدب جو ہیں اس کے نصیبہ خراب ہوں گے ایسا علماء نے لکھا ہے اسی لیے گزارش ہے کہ اسکول منیجمنٹ والے اپنے اسٹاف کو خوب عزت دیں اور پھر اسٹاف کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو دالیں تو وہ محنت اپنے علم کے اعتبار سے کریں گے اور آپ کی محبت کی وجہ سے ذاتی محنت کریں گے جسے اسکول کا بہت اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے جو اسکولوں کا مشاہدہ کی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے پرائیوٹ اسکولوں کا ہی رس سامنے آ رہا ہے دوسرا پہلو دیکھئے سرکاری اسکولوں میں تو اس طرح کا معاملہ بلکل نہیں کے برابر ہوتا ہے کیونکہ